السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ میت کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جہاں رہیں کچھ رہیں عباد رہیں اور مجھے بھی دعا میں ہی یاد رکھیں تو جناب ابھی میں آ چکے اپنی کیاری میں اور جو کال میں لائی تھی سنڈے بزار سے بیج وغیرہ مولی اور پالک ساری چیز ہوں گے تو میری حزبن نے وہ لگا دی ہیں صبح صبح تو مجھے پتہ ہی چلا بھی مجھے پتہ لگا ہے تو میں نے کہا آپ لوگ اسلام دعا بھی کر لوں اور آپ کو اپنی کیاری کی اپ ڈیٹ دوں اور یہ بھی بتاؤں کہ کہاں کہاں کیا چیز لگائیے اور اگتی ہے یا نہیں اگتی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس آپ نے میرے ویڈیو کو فلواج کر رہا ہے لائک ضرور کرنا جو نیو آنے والے ہیں تو میرے چینل کو فلیز سبسکرائب کر دیں تو چلیں جی ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنی کیاری پہلے تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اس میں سے گندی گندی جڑی بوٹیاں وغیرہ ساری ختم کر دیں پہلے تو کیڑوں نے بیڑا گھر کیا وقت اب کچھ بہتری ہو گئی ہے تو جنب یہ دیکھیں جہاں پہ بنائی ہے کیاری اور جہاں پہ میرے حسبر نے لگا دی ہیں مولیاں بھی لگائی ہیں اور پالک بھی لگائی ہے اور ابھی وہ آئیں گے تو میں اس صحیح طریقے سے ان سے پوچھوں گے کہ بھائی کیا کیا کدھر کدھر لگائی ہے اور وہاں پہ میرے خیال سے یہ دیکھیں گوڑی کیوئی ہے پانی لگائی ہے تو وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ لگائی ہے میں صاحب تھی نہیں اور مجھے بتایا بھی نہیں انہوں نے اور لگا دی ہیں تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ ابھی کافی یہاں سے گندی گندی جو جڑی بوٹیاں تھی وہ ختم کر دیں ہیں اور پچھلے دنوں میں نے آپ کو دکھایا تو یہ دیکھیں جو اٹیک کیا تھا کیڑوں نے لیکن اب کیڑے تو چلے گئے ہیں صفائی بھی ساری کو یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا پودینہ تھا لیکن ابھی کوئی پودینہ وغیرہ یہاں آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس پہ بھی اٹیک ہوا ہے لیمن کی پودے پہ بھی اٹیک ہوا ہے تو چلیں جی ابھی چلتے ہیں آپ نے گھار اندر چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی کی روٹین شیئر کرتے ہیں اور یہ میرا منہ پھر رہا ہے یہ دیکھیں جی تو ابھی میں نے سٹیچ کیا یہ گدیوں کے کور جو کہ پہلے میری گدیاں ایسی تھی یہ دیکھیں یہ جو لکڑی والی کرسیاں نا ان کے اوپر یہ والی رکھی ہوئی تھی تو اب میں نے یہ کپڑا گھار میں رکھا ہوا تھا میں نے اس کی اب یہ بنا دی ہیں پیاری سی گدیاں ایک میں نے بلکل سلائی کر لی خوبصورت پیاری لگ رہی ہے اور اس کو میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دوں کہ پہلے یہ ایسی تھی اور اب یہ کچھ ایسی ہو گئی ہے تو بس اب اس کو تھوڑا ہاتھوں سے سٹیچ کریں گے پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسی لگ رہی ہے میری آپ کرسیاں وہ بھی لکڑی والی ہے تو جی یہ دیکھیں اس کی گدیاں بھی میں نے سی لیں اور یہاں پہ بھی میں نے کپڑا چڑھا دیا آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں خوبصورت لگ رہی ہیں ہیں سمپل سی اور بہت پرانی ہیں لیکن یہ بزرگوں کی یادیں ہیں اس لیے میں ان کو کہیں بھی نہیں پھینکوں گی تو ان کو میں نے اتنا پیارا سے سٹ کر کے تو بچوں گروہ میں رکھا ہوئے ہیں اب اور زیادہ پیاری لگ رہی ہیں یہ دیکھیں تو جی آج میرے بچوں کا پہلا دن تھا یونیورسٹی کا مطلب چھوٹیوں کے بعد تو یہ کچھ حال ہے کمرے کا تو ابھی اس کو فٹ اف فٹ سٹ کرتے ہیں ویسے تو اپنا کمرہ وہ خود روزانہ صاف کرتے تھے جب تک چھوٹیاں تھی لیکن آج گئے ہیں صبح جلدی جلدی بھاگ دون میں گئے ہیں تو کچھ یہ حال کر کے گئے ہیں اور یہاں پہ جناب میری مشین رکھی ہوئی ہے صبح صبح میں نے یہاں پہ سلائی بھی کیا ابھی کوئی کام وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا سارا گھر پھیلا ہوئے تو یہاں پہ میری مشین رکھی ہوئی ہے یہاں پہ میں نے پکا اس کو رکھی دیا ہے ویسے جب کام نہیں ہوتا تو اوپر رکھ دیتی ہوں یہاں پہ ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر نہیں تو یہاں رکھی رہتی ہے اور میں کٹنگ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں سٹچنگ جائیں کر لیتی ہوں تو ابھی سارا گھر نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں اور کیونکہ سارا گھر ہی بکھ رہا ہوا ہے بھئی سارا گھر ہی بکھ رہا ہوا ہے اور ہم زندہ لوگ ہیں تو چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو ظاہر ہے پھر بکھ رہیں گی تو صحیح تو ابھی میں فٹ فٹ سارا گھر سیٹ کرتی ہوں صفائیں کرتی ہوں اور آپ پھر آپ کے ساتھ جو بھی روٹینوں کے ساتھ سارا شیئر بھی کرتی رہوں گی تو جی بچوں کا روم ہو گیا سیٹ اس کی ڈسٹنگ بھی کار لی ہے بیڈ شیٹیں بھی سیٹ کر دی میں نے اور یہ کتنا پیاری لگ رہی ہیں پرانی والی کرسیاں اور جناب یہاں سے ابھی میں نے سالی ڈسٹنگ کرنی ہے جھاڑو لائی ہوئی ہوں اچھے سے اس کو صاف کرنے اور ان کا بھی جو کمپیوٹر وغیرہ پڑا ہے اس کے اوپر کپڑے وغیرہ پڑے ہیں وہ اٹھانے ہیں کیونکہ یہ میلے ہیں ان کو دھونا ہے جہاں سے بھی چیزیں اٹھانی ہیں باہرحال کچھ دیکھنے کی قابل ہو چکا ہے ابھی جھاڑو ڈسٹنگ اور جو چیزیں رہ گئیں وہ اپنی جگہ پر رکھنی ہے یہاں اس کو بھی میں نے تھوڑا بہت کوئی سیٹ کر دی ہے کیونکہ ابھی میں نے یہاں پر سلائی کرنی ہے تو یہ رکھا رہے گا ابھی جھاڑو لگاتے ہیں دسٹنگ وستنگ جو تھوڑی بہت رہ گئی وہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جوتے بوتے جہاں آتے ہیں پھینک دیتے ہیں ان کو اپنی جگہ پر رکھتی ہوں اور بھئی بہت سارا میرا کام ہونے والا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ گاہے بگاہے شیئر کرتی رہتی ہوں اور آج کا بھی ویلوگ ایسے ہی ہے کچھ میرا گھر کے کاموں کا تو بس آپ نے میری ویڈیو فلواج کرنے ہیں لائک ضرور کرنا ہے جو نیو آنے والے ہیں تو کانڈلی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تو جی ابھی کر لیتے ہیں اپنے کمرے کی صفائی جھاڑو تو روزی لگتا ہے ڈسٹنگ روزی ہوتی ہے اور جناب کمبل کملوں کو تیہ لگا دیتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد مجھے ایسے اٹیک آتا ہے ہمیشہ ہی دو تین دنوں کے بعد اٹیک ایسے آتا ہے کہ چھینکیں آنے شروع ہو جاتی ہیں اور سر میں اتنا دردونے لگ جاتا ہے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر مجھے نید رہی آتی تو نا پھر آج بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے تو چلیں کوئی نہیں ابھی کرتے ہیں شاید وہ مجھے الرجی ہے نا سو جیسے تو ابھی نا اس کمرے کو بھی سیٹ کرتے ہیں تو جی یہ روم بھی ہو گیا سیٹ ہمارا بس اب سارے گھر سے جھاڑو لگے گا اور پھر جائیں گے کچن میں اور کچن برطن میں نے کٹھے کار دی تو صبح صبح ناشتہ بنایا سب کو دیا اور کٹھے کر دی برطن اور یہ دیکھیں یہ کال میں لسن لائی تھی اور یہ سارے اڑ کے جہاں ہیں پڑے یہ دیکھیں ابھی تو میں نے فیلال یہاں رکھے میں لسن ان کو میں نے بیک سائیڈ پر رکھوں کیونکہ یہ ان کا سارا گاند بار بار نیچے گرتا دیتا ہے تو جی ابھی باری آ چکی ہے جھاڑو لگانے کے سارے گھر سے لگا لیتے ہیں جھاڑو تو جی جھاڑو وغیرہ سب لگ گیا سارے کام میرے صبح کے ختم ہو چکے ہیں تقریباً صفائی وغیرہ میں نے سارے کارلی ڈسٹنگ روم بھی سارے صاف سترے کارلی سب کام ہو گئے میرے صبح کے ابھی میں اپنے کام شروع کروں گی دوپیر کے تو جناب یہاں پہ میں نے ابھی بنا دیا ہے سالن جو کہ آج میں نے بنایا ہے بڑا گوشت اپچانے کی دال تو بس یہ بھی تقریباً بننے والا ہے تو جی ابھی میرے بچے آ چکے ہیں ابھی پانچ بجے کا ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی تک میرا بلوگ چال رہا ہے تو ابھی میں کرتی ہوں بلوگ کا اینڈ یہاں پہ چائے بن رہی ہے ان کے لیے اور صاف میں روٹیاں بھی بن رہی ہیں تو انہیں دیتی ہوں کھانا چائے پیتے ہیں اور آپ لوگ سے اجازت لیتے ہیں ملیں گے کالا آپ کو اچھے سے بلوگ کے ساتھ تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ و ہمیں اجاد رکھ کر کریں اور خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں